اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ وانا شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربما بالاسلام اللہم صلی علی محمد وعلاد محمد وعلاد ابراہیم وعلاد ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلاد کما بارکت على ابراہیم وعلاد ابراہیم رب حاضر دعوت تامت وصلاة القادم محمد وعلاد ابراہیم ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ لہو ومن یذلل فلاہ دیلہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 اما بعد واجب الاحترام سامین کرام خطبہ جمع واسطے بہت سارے مضمون زیند گردش کر رہے اور سارے اندہ حق اگر اندہ بیان ہوئے انانچو کسے انہوں نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا اس تو تھوڑا تھوڑا بیان ساری ان باتن دہ ہونا جنہاں جو ساراں تو پہلی بات یوم آدادی ہے اے خطوے تے بین تو پہلے ہیں اپنے کے ساتھی نے دستیا مسجد چو رات نکلے آتے دو موردی حضرات جا رہا تھی اور اونا دعا نے آکھا کہ دو سال دے اندر اندر ملک تباہ ہو جانا تو سانو خوشی ہوگی کہ ساڑے وڈے جڑے سی نا جو بندی عالم وہ پہلے یہاں جیسے ملک نہیں بنا چاہیزا تو محمد علی جنہاں نے آکی تا ایسی بکواس کی چیزی وہ اندھا بیان نہیں میں کر سکے اس پاروں یہاں جہاں غداران ملت اور ملک دے دشمن جڑے اس ملک دے اندر رہ رہے ایسے تاؤن دے سمجھو کیڑے ہیں کہ جنہاں تو اللہ تعالی پناہ دے اور انہیں یہ سادشان تو ملک نو محفوظ رکھے دنیا دی دوسری قومہ واسطے میرے پراعزیز او آزادی ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ فران قوم نو کر دیو تا اپنی حکومت بنار دے تا یاشین کرو مسلمان دے نزدی کا آزادی یہ قیدہ توہیدت کا آزادی ایسی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے اگر ساتھے اپنے آزاد ملک نہ ہوئے ایس گرلوں پر لے برنا قائد آزم نے کیا کناہ مسلم نے انہوں کیا کہا ذہن جو بٹھاؤ کہ لا علاہ اللہ کی محفوم ہے کہ کوئی حکومت نہ کرے کسے سے سوائے اللہ موت کا پیغام ہر نوے غلامی کے لیے نے کوئی پورو خاکانے کی رہنا ہے اے دیکھ کے نا بینا نامرادہ پاکستان کی چیتہ جنہوں نے باگڑا سا بھائی کیوں ملک نے دشمن ہوگا جو اس کشتی نتبا کرنا چاہوں دے جیسے جیسے بچے بیٹھیں پوری دنیا جسے مسلمان دیا نگاہ ہیں یہ ایک طاقت پاکستان دیا ہے مسلمان دیا کلا ہے یہ بارت بدگوئی اور بڑھیاں نیتا یہ دین نہ دشمنی مسلمان جدا غیران دی غلامی کیا اپنے دی غلامی ساتھ تے حرام ہے اے کیوں ساتھ تے حاکم بنے جاتے اپنے قانون چلاؤں دے مسلمان صرف ایک حاکم دا متیر فرمان بردار اللہ اللہ تو سوال سے حکم بنی ہے کہ قرآن انتحاق میرد تاغوت آنڈا کہ لوگ اپنی حد تو بڑھ کے بندے ہی خدا بننے بیٹھے اور بندے ہی حکومت کر لگ پا ہے موت کا پیغام ہر نوے غلامی کیلئے قرآن کی ہے ہر غلامی باستے محبتہ پیغام ہے آیا ہی اس طرح کہ دنیا تے جن نے آقا بنے ناؤں ساراں تے بم مار دی اس کتاب نو کیوں سمجھ دے یہ مسئلہ مسائلوی کتاب ہے یہ دنیا تے آزادی تے پیغام ہے نے کوئی فکفور و خاکان فقیر رہنسی یہ تھے نہ کوئی فٹ پاپ تے رہن پھکا مردہ دے نہ کوئی شہنسائی کردہ سب دا حاکم اللہ ہم دا وہ دی رہیت ہے اور اللہ دے طرف ہم حکومت ذمہ دار ہوں دی کے لوگاں دی خبر رہا ہے دیس تو آزادی پہلا کافران تو جان تھڑا ہوگے قرآن تے عمل کرنے دی مجاز تردے تردہ ہوگی کریئے یا نہ کریئے بات چاہاں پس ہی خدا نویں صاحب نویں گے پہلا نام رضا تسلط ختم ہوگا سنو موقع ملوگا ہم دین تے عمل کرسکے دیس تو آزادی دین دے نکٹہ نظرنا قرآن تے عمل اگر ملک آزاد نہیں ہے سارے دین انہوں ہلا دیا گوڑے انہوں پھڑکے نہ بہن کوئی بھی جاگ دی رہنا ہلا دیا کون ہے تھا سر نیا کر کے بہ گئے ہونی بہ گئے دی گل کر دی سننی ایک دان دے لوگ دے میرے خطبے جر ورد دیں دے پہلا ہی سرہ کر رہی دے ہوشنا بیان کرو خطبہ کو بخیر ہے بھی میں بیت نمان تجھ سن جاندے تلبین دے مطابق آزادی لا الہ الا اللہ دا اقتقاضہ کہ کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ دے پہلا خیران دی غلامی دا خاتمہ کافر نہ مسلط ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دین سے عملی نہ کرنے ملک اپنے دی غلامی دا خاتمہ کہ ساڑے چاہے کوئی لوگ سرمایہ دار داگیر دار ملک دی باغ دور سنبال جو کافران رہی کانون تی رہن دے ایک بے ایمان تو جان چھوٹی دجہ دے ہتھ آگا اور پھر اپنے آبتوں میں آزادی ہے کہ کوئی آدمی اپنی من مرضی نہیں کر سکتا نفسی خواہش آدہ غلام نہیں ہو سکتا اللہ دا فرما مردار ہوں لا یومن آہدکم حتی کون حواؤ تب علماء دیتا ہے پہغمبر خدا علیہ السلام ورموند ہے کوئی مومن نہیں ہوں دا جت کو اپنیاں مرضیاں چھڑکے اس شاہد مطیعت نہیں ہو جن دا جلی میں رب کو لیکن اہتین غلامیاں ختم ہوں گیا اس نے آزادی دا سورج تک صحیح مانے آزادی دا سورج تک انگریزان تو جان چھوٹ گیا الحمدل اللہ دوبارہ جڑے آندے ہو سکھ ہندو آجانا اے انہاں بھی آراد ہے اے انہاں چاہی دا چاہی دا چاہی دا تک لوگوں سے جا سکھان چاہ باد ہو جا انہاں انہاں دے ہو سکھان چاہ باد ہو جا کیوں پاکستان بھی دنی بیٹھے نہیں یہ ملک چھنگا رکھے وہاں ترے جا وہاں کئی مسلمان لڑکی آنے دا کابو اللہ دے ہمچی خواہ کے اپنا قانون چلاؤں دے بھی تاغوت بلکل شیطان دے جانٹا ہے جدن انہاں دا تختہ اٹھا جاؤ گا اور دین نافذ کرنے لے حکومت سے بین گے وہ دن دوسری آزادی ہو اور پھر ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس دی خاص دی پیروی نہیں کرسکا اللہ دے فرمان دی اطاعت ایک تین غلامیاں تو آزاد ہو کے پھر اس نہیں کہہ سکنگی بہون لا الہ اللہ سوائے اللہ جہاں کوئی حاکم نہیں ساڑا اس تو غلامی تو آزادی انہوں نے من سمجھو ارے لی میں تو انہوں سارے انہوں کہوں گا کہ ناشکر علیہ السان فراموش مسلم دیگی جڑے اللہ انہوں نے موک کارے کرے جڑے انہوں نے محضوظی صاحب نے پاکستانی مخاربت کی تھی تو ہڑے پڑے ہیں چیز تسی دنیا نے منوائے نہیں سکتے بہر کیوں سی ہندوان تو علیہ بہا علاقہ جو نے آج تک نہیں تسی منوائے سکتے تو ہڑی گھلی کو نہیں تسی دنیا نے یہ گھلہ کر دے جو سیٹانی دیں دے پڑے لوگ ہیں دے یار بچے رہ کے سیٹانے دیں دے پڑو کتاب مسلمان اور موجودہ سارسی قسمہ موجودی سارسی نے آیا کہ پاہی انہوں نے جو مرضی ہوگا میں دین دے مطابقہ نام تسی مسلمان ہی نہیں رہا سکتے جہر تک تو آزاد علاقہ نہیں ہے تسی کتھے قرآن حدیث تلا ہوگے جتواری اپنی ریاست نہیں ان پڑو جتو پتا لگے دین کے تنگ کردہ سانکہ آزادی چاہو خدا دا نامنا زمان جھار بندے تک اس کتاب نو پچھاؤ خرید کے جو لوگانو تاکہ اے پیٹا فترہ پیدا ہو رہے ہیں میں نے خبیصہ نوسم دہا جائے بہت تو آدھا اسلام ہی خطرے چاہت اگر تو آدھا اپنا آزاد ملک نہیں کہتے قرآن حدیث تعمل ہونا جائے پھر تسی غیران دے قرآن میں تو آدھا سامنے آدھا خلافہ رمال لے کے بیٹھا اگر میں رمال نہیں لنجھا گرمی میں ہے مگر میں رمال لے کیونکہ میرے پائی ماستر عابض صاحب عمر تواب سلام لے اور انہیں ہوں جائے میں نے توفیل تو اور غمال دیتا ہے کہ میں نے واقعہ تسی پین کے بینہ میں تو آدھا سامنے صاحب آنا کہ مکہ اور مدینہ کیے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے دین کی ہے اسلام کی ہے خلاصہ ہی نہیں ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے اللہ کے رسول بھی محبت جسنا بجھے واقعہ میں تو سوا کسے دین سننا چاہوں گا میرے سامنے نہ کوئی کور امام پیش کرے نہ کوئی کور صاحبی پیش کرے سارے میرے سر جتا جائے مغرومتی ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں دین اللہ کے رسول اللہ بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے ایک کی پیار ہے ایک کی محبت ہے کہ ساں بے دے تیت ہے انہیں انہیں محبت ہونی ہے کسی نہ دینی اور رسول اللہ کے قریب ہو گا جنہ پناہ ہٹ گیا انہیں پائیس ہٹ لیو کچھ بھی نہیں لگتا اچھا یہ رسول اللہ دی امت ہے کسی ہور دی امت نہیں اس پاروں عرب شائر نے جو کیا بے نجد چون آدمی آیا نجد ہو علاقہ جیسے لیلہ ہوئی مجنون وہ دی محبت ہویا تو لیلہ مجنون دی گلت ہے میں درمیان چاہتے ہیں گلت محبت دی ایک محبوب ہونا چاہیدہ وہ دی محبت دیلتے ہیں تضویٰ ورواہ نجد من سیاہوئی اند القدوم لکرب الدہر لکرب اللہ دے بددہر شائر آنڈا میرے کپڑے سن کے ویکھو تضویٰ ورواہ نجد من سیاہوئی میرے کپڑے ہیں جو میں نجدی ہیں خوشبوئے ہیں آزو آدین لیکن اند القدوم لکرب الدہر اس پاروں پر تعداد میں اس شہر جو آیا جیسے میرا محبو برینڈا اللہ جو رسول اللہ علیہ السلام خواہ کے یسر بعد دو عالم خوش تراث اے خونک شہر اے کیاند آدل بڑا مدینہ شریف دی بٹی دو جہان تو بہتر اس شہر میں آلا بھی کتے ہونا جیسے رسول اللہ علیہ السلام محمد سے حضور تقریر فرمو دے سی آپ دی قبر پاک جہتے ہیں جبریل ہوتے ہیں اتردہ سی اس تو مکہ مدینہ اگر کوئی جاندار ہو تو آکے توفہ دیندہ دی یقین ہو اس کابل ہے بیسی انہوں اپنے گالچ رکھی اللہ رسول اللہ علیہ السلام محبت وقت کے اور کوئی دین نہیں سارے دین بھی جڑے ابھی محبت پیدا ہو دے حکمات عمل آپ پہ آسان ہو جنا یہ دے چینہ زور ہے سنتے بھی عمل ہندہ دے فرزان دے محبت آپ کھچ کے کروں دی شاد باش ہے خوش سعودہ اے ما اے طبیب جملہ اللہ دھائے ما سارے روکٹے جاندے دی شاید نہیں جاندے دی یاو نہیں جاندے پیچھے پاور ہوئے تو کہلنا نہیں کوئی انجنتے کر دینا انہوں دلتوں ترے اوہ اللہ رسول بھی محبت ہے انہوں دلت وقت دنیا نہیں تھائی نہیں رہے جنا تو رمال اس پاروں میں ایسے اپنے تلیا بے رمال یادگار حرم ہیں مکہ اور مدینہ رہا توفہ اور مکہ ہی مدینہ مسلمان سمجھو سب کچھ ظالمانے انہوں نے آکھا چاہتے ہیں بام برس آدھے اینا تے خدا دی لعنت تے مسلمانوں نے آپ پہ رب احفاظ کروں گا آپ پہ رب نے کالی حفاظ کرنی اپنی کمزوری گلوں لا کے رب دے والے کر رب احفاظ کر رہا پہ روگا تو سی مر گئے تو آدھے حکمران کھڑے ہوں دے امت کھڑی ہوں دے ساری مشرق تو مغرب تک ہے نا دے آجنے مکہ میں بوٹھیاں اڑا دے آنگ دنیا کام بڑی تو سی آدھے رب آگے اپنا کر بڑے دے جو ہی گلے دے موسیل سلام نوڈی کام نکاتا ہے پہ تیوزا تیرا رب دے لڑا روزی تر آمنا بیٹھے جو فلسطین فتا ہو جو گا سی آپ پہ بڑھ جاگے ہاں کوئی کر رہا نہیں کر رہا کر رہا اور رب دی ملد آنگی ہے مگر پہلے انتانسر اللہ انسرکم تسی رب دے دین دی ملد کرو رب دوڑی ملد کرو اس تو دین دے نہ کھڑے ہو کوئی انہوں بری نگارہ بکر جان دین لی تیار ہو پھر انشاءاللہ اللہ رضی فرشتہ اندازلی موجود ہے فضاہ بدر پیدا کر فرشتہ تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتہار اندر کتہار فرشتہ اتر سکتے اور ہن پیسری بات کہنا دنہ چاہی اشتہار بازارانج لگے گا میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم راج جلہ نوائے وقت اوہ دا بیرنگین سواب آرہا فضائر رجبر میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی کرانے سے تو دنیا میرے خلاف ہے رجب جلے اندر میراج دا رائی بھی ثبوت نہیں کیلی گل کری ہو خدا تامنائیاں جا رہی ہیں ہلوے پکڑے تھے خدا تامنو دنیا دی کوئی کساب بیس لے میراج رجب چھویا لیاو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم میراج اللہ بھی دا کوئی سبوت رجب دے اندر ہے گا ستائی دا کوئی ہے گا کوئی نہیں سنی سنائی کلام مگر لگے ہے کوئی نہیں پتا کر رہا کہ دین جلی شاہدی لیلہ وجود بھی ہے گا اسی انہیں خرچے کرنے دے بیجی ہے نہیں دی یہ جو درست کہتے ہیں نکران میراج میں دو چاہ نمونے تار پر جہاں تحقیق ہونی چاہیے مسلمان تحقیق لی بازی تو ہر گیا آج برحق کیا وقت کیا درست ہے مگر نہ سال دا پتا کیا نہ مہینے دا پتا نہ تاریخ دا پتا بیلکو اے حال خصائص القبرہ امام سیوتی لی جیسی ساڑے بریلوی حضرات نے امام سیوتی نے جاگ دیں حضور علیہ السلام کو کوئی نہیں آرہی بخاری شریف پڑی ہونگی جاگ دیں حضور علیہ ملاقات ہوں تھی میں ہوتا پتنا بیجی سیوتی صاحب کی کہانت ہے نومی ساڑی دے مجد لکھ دے الخصائص القبرہ پہلی جل دیا میراج دیا حضیثان ساریاں کٹھیاں کٹھیاں ایک سو بار سوڑے دے پھر لکھ دیا کہ حضرت عمر بن عز فرماؤں دے اس ریا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائرہ تسب آشرا من شہر ربیلہ قبل حجرہ بسنہ کہ میراج جڑا حجرت تو ایک سال پہلا ربیلہ وال دی ستارہ تاریخ سجد ہویا دجا لکھیا ہی کوئی نہیں کول ستارہ ربیلہ کوئی بھی شہر نہیں مگر میں حوالہ دے رہا ہوں بیڈا وڈا مجدد جن حضور علیہ ملزہ وہ ستارہ ربیلہ وال گزر چکا پہ خدا ذکر کر رہا ہے ربیلہ وال تو ہے اے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بدایہ تیسری جلد ہے ادا صفحہ انہویں ہیں اتنے فرمو دے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ سدی جاندہ بے سوڑا مینے حجرت تو پہلا ہوں فارا قول سدی حکون لسرہ و فشار زلقادہ ایسے سابنا دے زلقادہ دے مہینے چھ بندہ والا قول زہری وربا حکون فی ربیلہ وال تے زہری وربرا جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں دے حساب تے ربیلہ وال چھ بندہ وقال ابو بکر بن ابی شہبہ حدثن عثمان سعید بن مینان جابر ابن عباس قالو بولے دا رسول اللہ سردام الفیل یوم سنینہ ثانی عشر میں ربیلہ وال تے امام ابن ابی شہبہ فرماؤں دے کہ حضرت جابر ابن عباس تر ویعت ہوں دی کہ رسول اللہ اس سال پیدا ہوئے دنوں ہاتھی آنے نے حملہ کی تا سو واردہ دن سی بارہ ربیلہ وال سی وفیہ بوئی سا اور ایسے مہینے چابنوں نے بوجھ ملی ہے وفیہ اور جابیل اسمارے سے مہینے چاب آسمان دی جر وٹھائے گیا وفیہ حاضر آئے دے کی حجرت کی وفیہ مات آئے دے کی فاظر فیہن قطع ہاں امام لکھدائی دے سانت منکتے کیونکہ جڑا ہے سیید بن ملا ہے حضرت جابر ابن عباس ملی ہے انہوں نے کوئی بات سنی نہیں کس نہ کہہ سکتا کہ ابن عباس عباس جابر نے کہ اے تحقیق جڑے پرویزی یوٹ جات منکرین حدیث کارب بیٹھے فیصلے دیں دے اب حدیث کوئی شاید نہیں اگر دنیا دنبر کوئی ریسار شاید سپرین کورٹ کوئی شاید سپرین کورٹ ہونی تحقیق نہیں کر سکتا جنہیں حدیثی ہوئی ایک گل بھی نہیں جنہوں چاند پر کی ہے انسانی کوششاں ٹھیک یا ہو دے کوئی شاید نہیں جوڑے پساند ہو دی بات کرو مگر ایک کئیل مو اسنا ٹھکرا دنا دے ہی حسیرت ہی کوئی نہیں موتی یا نہ ٹھے رہے ہوں تو ہی چاہوں گے جنہوں بھروز نہ اڑھاتا تھے تو امام فرمان دے رویت بھی منقطع ہیں وفی اگے فرمان دے وقد اختار الحافظ عبدالغنی بن سرور المقضی سی سیرت تھی وقا داورہ دا حدیث اللہ سندہو انساندو ذکرنا فی فضائل شہر رجب انل اسراکان اللہ تصاویر شرین میں رجب ورلہ عالم اور حافظ عبدالغنی آن دا نہیں وہ ستائی رجب سی ستائی رات سی اندیدہ بیانہ سی فضائل رجب کر چکے ہیں پورا رسالہ تبہین العجب ابن حضر رحمت اللہ رضا دو میں ہیں کہ رجب دی فضیلت ایک حدیث ہوئی سے ہی نہیں وہ نکڑے آنی یا سے میں انہوں ٹونڑے آن لب نہیں سکیا ورنہ دو رسالے ہیں امامہ نے اتے لکھے جنیا اس بارے چاہوں گیا کہ روزہ دا سا کلی کلی دا پوسٹ مارٹن کی کہ رجب جندر نہ روزہ دی فضیلت کوئی حضیث صحبت ہے نہ شبہ میراج دا کوئی ثبوت ہے اس طرح کے ساتھے شیعہ دوست ہے انہوں نے بھی ذکر کرنا کہ انہوں نے دا ہو رہی علم ہے وہ آنے جائے یار میراج مروض اس رات کوئی نہیں ہویا رسول اللہ نے بھوزی بشارت ملی ہے قرآن دا پہلا ٹکڑا رمضان تتریا مگر اطلاع اپنوں جڑینا کہ انہوں نے نبیم کرتا گیا اے رجب جی ستائی تاریخ ہویا اور یہ دے روزہ دا بڑا سواب بیان فرمایا مگر یہ سر تجڑی ہر شہنو صاف کر بیلکہ دا سجیب کلی شکھڑی کھڑی نہیں اے میرے سامنے ایسے میرا تلکول فیشر اخبار اعلی رسول ہے کافی دی شرح سوڑویں جلد ہے اور یہ دے سمدھو تین سو چور تین سو پینٹ سفید پڑ تاکہ سفائی کر دیا اب کسے دے پلے بھی رجب دا کچھ بھی نہیں نا شنیاں کو نا سنیاں کو اپنے شوق بودے کر دی رہی تو راوی بیان کر دا حسن ابن راشد کہ میں امام دعفر صادق کو سنیا کہنے لگے تینوں پتا کہ اللہ نے دو عیدان تلابہ مسلمان ایک بنا عید بنائی ہے تو دس سے آکے اکیڑی عید ہے فرمایا دین ہے جتنے رسول اللہ نے حضرت علین اکھڑا کر کے لوگاندہ امام بنایا سی خدیر تھے اور ناڑ کیا تینوں پتا سانوں کی کرنا چاہیے حسن روضہ رکھو دروشری بستحال محمد تے بہت پڑو انہوں سے دشمنہ تو تبرہ کرو کیونکہ نبی جن نے ہوئے سارے اپنے اوسیانوں حضرت کر دے گا کہ اے دن جزئے اپنا نائم مقرر کی تازہ انہوں عید بنونا تھی پہلا ہو عید خدیر بنائی ہے کلتو فمال من سامو کال سام ستین اشار کی سواب لوگا فرمایا سٹھا مہینہ دے روزنہ دے سواب ایک دن رکھو گی نا ٹاران جل حج یہ دیکھنی سٹھا مہینہ دے سواب وَلَا تَدَا سَيَامَ یومِ سَبْ عِشْرِينَ مِنْ رَجْوَ تَسْتَائِ جَدُو رَجْب دی آوے اے دا بھی روزہ کوئی نہ چھٹی فَإِنَّوَ الْيَوَا الْيَوَا الْلَّذِي نَذَلَ تِينَ وَلَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی تاریخ ہے جیزِ حضور علیہ السلام تے نبوت اتری وَسْوَابُ مِسْل سِتِینِ شَارَ لَكُمْ اے داوی صواب سٹھا مہینہ دے روزنہ دے برا اے میں اتے علماء مجلسی بھی لکھا حدیث العوال ضعیف اُنہا دس سے آنئے بھی کون ضعیف ہے میں اتے کر کے لکھا جیڑا جاد ہے قاسن بن یاہید حسن بن راشد موجم رجال الحدیث صفحہ تین سو تیہی جلت چوچھی زائی ہاں اس باروں سننی شیعہ دو کتاب آنے تُسحی اپنے جلنوں ٹھنڈ پالو بے رجب اور ایجر رمضان شریف اے جرہ میراج شریف یہاں ہے نوزور و نبوت پوشوی بے لکھے قرآن گلہ دین نو خراب نہ کرو کوئی ہمیں عبود پھران گلہ نہ کرے میں رسالہ بلاغ القرآن ایک سب دا کئی دوستوں تو گمراہ ہو گئے کیونکہ پرویز فیرلی کسے حد چرنگ جا سی انہوں کو اکل سمجھی اے بلاغ القرآن تے ماسٹر محمد علی نے ایسا چھاپیانا کہ نماز آتے ہیں نیاتیات فلانا بیڑا ہی غرق کر کے رکھنا جدا پرویزی بھی نہیں سیکھیں گے تے جاہلے مطلق نعربی نہ کچھیں مگر بہت پسے چانگز بھی اور بھی بلاغ القرآن کھیت سوال ایک سمجھو چارٹ سائے کیتا کہ فضل باری لے لو جی پڑانا لے لو مہینے دا فرق سال دا فرق دنہ دا فرق کر کے بھائی مراج دا مکی سے ایک گلتے ہیں مطلق ہے بہت تینوے کیاندی کڑی رو تیر تو پہلے سے کم کر گیا وہ تو کٹھا کیتا وہ آپ ہی کہے کہ کوئی نہیں ثابت میں بھی کہہ رہا ہے نہیں ثابت اس تو جنوہ حدیث دے حالوں میں آپ آنے دے ردیدی ٹوکری سے مراج برہا کیا مہینہ اور تاریخ کوئی سابت تو انوے کم کرنی کھڑی لوڑے لوگوں پر رسان کر لیاں دے بجے گے ہونہ سے کوئی ریسرچ کیتی ہے من دے نہیں بہت جو کچھ بھی دوسری دا دے کم تے سارا پچھلے نہیں کیتا وہ آپ چھان پھٹ کر کے دس گیا بہینہ کھڑا تو اے مراج دے باری جی مراج منہ کے برہاک بلکل اللہ نے آپ نے سائر کرائی اور آپ نے سب کچھ دیکھیا کہ پڑے پڑے مناظر بھی بیان ککتے ہیں جنہ چوہ کچھ چیزیں اللہ نے سہرہ بنی سرائی بیان بھی ککتے ہیں ایس موقع بھی مناثمہ درہ کہ ان کو ایک گل جیلی اللہ نے بیان فرمائی کہ ماں اور باپ جڑے ہو دے بارے جیلی اللہ نے فرمائیا ورآتکر اللہ ہم آؤ اور جنہ تینوں جنیاں میرے تو باس آرہاں باپ نے دینی تکریفہ نا تینوں پالیاتی جوانویاں ہونے ورآتکر اللہ ہم آؤ اللہ نے کسی با اتمی معاملہ کچھ چیزیں اللہ ہم آؤ کہ اللہ ہم آؤ فرمائے آرہاں ایسی نائی ایسی نائی موکدی تانگا کے بہو ابابامی کی کارونا ایسی نائی موکدی وکر اللہ ہم آؤ قوراً کریمہ جدہ مواناں گال کریا بڑی نرم کریا ورنہاں تیرے مو جو سخت بولنے کر رہا تینوں کی پتر پتا جدو آپ ڈیٹھے ہیں ہوا بنیں گا اور دن تینی پتا لگ پتا جدو کورا بولیا تیرے دنوں کنی سر پئی تو ہاں نہ ہوئی ایسی نائی موکدی تیجہاں نہیں کر رہا کہ میرے ایسی نائی موکدی اللہ ہم آؤ اللہ ہم آرہاں جنہ حضر لے منا رحم بلکل نرمی پارونہ اپنے بازو بشا کے رکھا کر نیمہ ہو کے رہا کر انہیں برا نامنائیں انہیں تو تانگا اگر تو پہ گیا تو بہت بڑا مجرم ہوئے گا انشکورلی والے والد میرا شکر ادا کر اور مہاں باب دا کر تعداد علیہ السلام نے اللہ نیاں خرمایا کہ لوگوں شرک تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی کوکل والدین کرے مہاں باب نے ستاوے اسے تنا پہمبر خدا علیہ السلام نے دیکھیا کہ بہت بڑا گرہ جو دے چل ہو گئے ہیں تاں ہوں گے جو نکن دے قریب میں پھر تھا لے چلے ننگ مرضہ اور ساں پچھا جبریل حمین علیہ السلام کون فرملا کہ زہنی یہو لڑکے لڑکیاں جڑے بدماشیاں کر دے سی اور جڑے زنا کر دے سی اللہ نے انہوں نے مصرح دے چی سب ننگے تنور چل رہے تاں انہوں اچھا دیا کہ پھر نکن لگ دے پھر تھر لے 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 اس طرح انہوں نے اچھا دے دی رہنی ہیں پھر تو انہوں حرار ذریع ہے جو اللہ نے مہیا کی تنسی نکاہ کر لیں تسی کیوں حرام کر رہی ہیں تسی کیوں حرام کر رہی ہیں اور یہ حرام دا رسائر دا برا جو صورت پڑی دیا بنی اسرائیل اللہ انہوں انہوں اینا خطرناک رہن دا اے تسی کئی گڑیاں ریکھ لے پٹرول دیاں پر یہ چلے لے دینجر خطرہ نیڑے بھی نہ رائے ہو اٹھ جاؤ گے اس طرح اللہ نے یہ نہیں اکھیا جنانا کر قرآن اینا وَلَا تَقْرَبُزِنَا او جنان دے نیڑے بھی نہ آئیں جڑے کم ہوری اور یہ انہوں لے جن دے پڑا بہت دور دنگلے تو پڑا رہی نہیں جو غرق ہو جانا تمہوں اِنَّو کَانَن فَاحشَدْ رَمَسَا سَبِيلَ اے بہت برا رائی اے دے جس پہنے ڈوب گئے انہوں دا کچھ بھی نہیں بنیا اس پاروں قرآن مجید رسول اللہ جنی سختی اس بارج کی تھی کوئی کر سکتا گل نہیں کرنی تھی فرمایا زبان بھی جنان کر دی اللہ جنان ہے کہ لوگ دلتست کی دیا گلہ کرن کان جنان کر دیا کہ گانے سنن اور شاہدن باتان سنن اکھاں جنان کر دیا انہوں دا جنان جنان دیکھنا ہے پاؤں جنان کر دیا کہ چل چل کے انہوں گئی ہیں جنان دیا ہاتھ جنان کر دیا کہ پھیردہ بوسے لنگڑا پھیردہ فرمایا آخر تفر فرض جڑی شرم گا یہاں تصدیق کرنی دی آخری مللہ ہے کہ یہاں جنان ہو جانا یا نہیں موقع ملہ در ہے جنان مر کامدہ سارا ہو چکا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سخت بات کہی ہے کہ بیٹا اگر تیری ایک آخر تینوں خراب کر دی کسی عورت پر اٹھاؤنا تو سلائی لے کے گھر میں لے پھیردہ آخر تیری نہیں ہو جائے چنگا ایک آخر ہے جو کہ جہنم جانتا تو بات دیں گا باقی جس میں انہوں تو بچا لیں گا تو آخری خاتر انہوں سارے میں لگا انہوں نے لگا انہوں نے لگا انہوں نے لگا اس تو قرآن اللہ کا رسول تو آئی جندا اللہ مر آورا کہ اے دیڑی زورانی یا چپاؤنے قابل انہوں نے لگا جی خوصن آدھنا صاحب نو اپنا خوصن بخوال کار رہے ہیں تو ادنے یہ بجمے سارے سونے چاندی دولت پسنتے رکھے ہیں باوات شاہ کر دکھے ہیں ڈاکو روڑکے لگا لوگوں نے پیسانی تینگا بڑی گا اور سنڈوگو یہ سونے چاندی پھردے رکھے ہیں یہ سب بچیں ہیں سونے چاندی تو زیادہ خیم کی نہیں تو اٹھوں کافر چنگے سی جڑے انہوں نے زواد الخدر مندے سی کہ جو جوان نہیں آئی آواتک ہوں یا لڑکی ہیں پستان ہوتے ہوئے پچھے پچھے کوہٹی ہوں دیزوں سے سیم جن اسی بیاند رہن دی اور جنہیں بغیر پچھے آورین ہوا رشتہ داراں تو نکاہ کیا سیر ہوڑا دیں ایتھے لاغ میرے جائے پساندیاں شادیاں جنہیں بہاپنے جنہیں انہوں نے نہیں پتا بھی اس آدمی نے دوماد بنا کے ایسی خاندان لے آئی ہے کہ نہ لے آئی ہے ہزار گرلہ وہاں سوچنی ہم ساتھنے انہوں نے بہر رہا ایک کمینے لوگ ہے تو وہ اٹھنیاں کلی اپنے منا مردیاں کر دی پھر دی کوئی منڈا اٹھنیاں منوے لڑکی پساندیاں اور جا کے بڑے آنوں پرچھ اور تل ایک کر دی انہوں نے اس اقبال ہے ایک کمینے لوگ ہے ہزار گرلہ وہاں نے کون پچھتا ساری عمر تک ہے کھاندیاں نہ وارث پچھتے پھر نہ مابا اس تو اللہ کا دین امہ اشاء رضی نے فرمو دیا جاہلیتی نکاس لیا ہوں دا سی کے ولی ہوگے باقیدہ منگنی ہوگے گواہ ہون مہر دیتا دے شریف لوگاں دا ہے نکاس ایدھی کوئی نکاس چھلی پھر دیتھے مرضی پھر کے لے دو تو اللہ کے دین نے آکیا زناں دے قریب نہ جاؤ قریب نہ جاؤ ایسے کام نہ کریں جوڑے خوشبو لگائی ہے اللہ رسول نے فرمایا جانیاں جانیاں جو نہ حرام دادی ہوں دی خوشبو کر لان دی انہیں لائی چاہتے ہیں لوگ مجلس دے انہوں تک خوشبو زائد میرے ہم توجہ کر اور بڑی بات کہی ہے شہید مرتضہ متحری نے شیعہ آرہم ہیں مگر پتے دیگل انہیں آکھا پردے نوروندے سارے نجوڑ کی ہے جتھے ایک عورت احساس دلا دے اپنی حرکتانہ کے اتھے کوئی عورت بھاگی ہے سمجھے بدکار عورت پردہ یا نہیں پردہ سب تو بات جتھے کوئی پردہ نہ لگے بیتھے کوئی عورت بھاگی نہ کوئی نقرہ نہ ناج نہ کوئی لباس سمجھے کوئی کرنے اصل پردہ ہو جنہیں احساس دلایا اپنی حرکتانہ کے لوگوں پتا لگے اتھے کوئی عورت بدکار نہیں دھوڑ کی انہیں یاد دلاؤں دی کڑی لوڑ سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں ارے تو اللہ بے رسول اللہ اسلام دیا بیویاں اممد دیا ماں وہاں کیا ہیں قیامت تک نکاہ انہوں نے حرام جنہ جی حضور دیا بیویاں حضرت عبود دردہ اپنی بیوی انہوں نے کہا کہ مرے ایک چیند دورہ نکاہ کرو بالکل نکاہ کرنا ٹھیک ہے مگر نا نکاہ کرنا ہی بہت نہیں اگر کوئی عورت ایسی نیک پاک نہیں کر دی بات خاندو بہت اتتتا ہے حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ اوہ امر ایڈے وڈے عالم صاحبی پہت ہو گئے حضرت مہابیہ رضی نے پیغام پہ جا کہ تُو مرنا شادی کرلا بڑی عالمات امام بخاری حوالہ جتا رفعہ انہوں نے کہا میں عبود دردہ کو گل سنی ہوں کہ جنی ہوتے ٹھیکی دی میں نے عبود دردہ تسوا کہنے حرم پسند کر دی میں ہوتے نکاز قیام دے دن اٹھنا چاہنا حضرت مہابیہ رضی نے فرنایا پھر روزے رکھا کر اپنے آپ پاک رکھنے دی کوش کر مگر چیٹا جواب دیتا ہونے کہ میرا آخری خاند ابود دردہ ہونا تھی میں نے ہوتے تسوا کہنے چاہنا چاہنا تو اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام دی بیویاں دے بھی نکاح حرام کرتے گا تاکہ حضور دی بیویاں رہن برنا ہور کر لیں اندر دن آری جانہیاں تھی رسول اللہ دی بیویاں مگر قرآن نے کی کہتا کہ ماما مگرینہ کوئی شاید منگو فسا لوگوں انہم میں مرائے گا اور پچھو دانشوران انتہ ٹی وی دے 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 بڑے بڑے مفکر کہ چوہدے دل زیادہ پاک ہے رسول اللہ دی بیویاں جل سے اللہ پاک ہے اندر دے پردہ صرف ہونا نہیں افترے دا مطلب نعوذ باللہ حضور دی بیویاں تھی خطرہ سی اوہی خراب سی باقی دلیگی لئے عورتوں بڑیاں پاک دامنا کوئی اکل دے اندر دے اوٹی گنگاں بہن دے بجنہ حرام دے پردہ چاہی داؤنا لئے ہٹاؤں دے جنہیں نامی پردہ کر دیا مسلمان کوئی سوچی نہیں سکتا ہونا دے بارے بری کر خدا حرم کٹ پردہ پچھوینا نگل کرو دے جو منگنا ہو چاہے منگو دینا ہے مذاقناہ بناو دے گلناہ نہ کرو قرآن مجید اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل جنہوں میراج نہ واقعہ بیانی فرمایا شرک نہ کر امام باپ دی نا فرمانی نہ کر دیناہ دے رستے نہ جا این نو فاشتا مکتا و ساس اے رب انہوں بہت ناپساندر ناراض ہے اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع دے جنہوں کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہا ہے کوئی شخص اگر اپنی بیوین اور کسی انہوں بدکاری کر دیا تو اس وے حضرت سعید بن عبادہ رضی نے فرمایا یہاں رسول اللہ گواہ چار ربتہ پھرے چار گواہ لین جائے جو اپنا کم کر چل رہا میں نے یہ کم کرنا مند نظر آیا سر اڑا دیا ہے غیرت نہ کتر ہاں ان رسول اللہ صاحب کیا بھی نہیں سکتے کر لو کہ ڈک بھی نہیں سکتے غلط ہے ٹھیک سی مسلمان دی غیرت کر دی یو ہی دیونے جندہ چھتے دیا مہر اس طرح پتہ نہیں لوگ پانا ہی پڑھا پیغمبر خدا نے طریقے نگل کئی کہ توڑا سردار بہت ہی غیرت مان دیا کہ رسول ہے تم زیادہ غیرت مان دیا کہ اللہ ہے تم زیادہ غیرت مان دیا تدہ انہیں اپنے بندیاں اور بندیاں لی زنانوں پسند نہیں دی اشارہ کر دی تاب کام میں ہوئی ٹوک دینا چاہیدہ حضرت عمر ازی نے اس نے اعلان کرتا کہ حضرت مقدمہ میر کو آیا کوئی سزا نہیں ملے انہیں اگر اپنی پہنو اور بیٹی نو اس نے فڑھ دیا تو اس آدمی نو پہ بدکاری کرنا ہے کھوڑکی کر دا کوئی نہیں بالکل وہاں خون حدر کوئی حضرت سزا نہیں جناہوزا کوئی انہیں جرمان مسلمان چینی گرد تو اس پاروں عزیز و دوستو شبہ محراج اللہ رسول اللہ نے جو کچھ بیکھیا کچھ بیان کی تا کہ زنان دا رستہ برا ہے ماں باپ بھی نا فرمانی خضاد نظیق بہت بری ہے حضیث پاک سے ماں اوزاوز فرمان دے اللہ رسول جاندے سی اندر جی خضاہ موسیقی بلانے پیغمبر خدا نے ساتھا یہ رہا سنی کوئی موسیقی کار نہیں ناوکہ ماہر افان ایک چروہت ہے گا پہ ڈاں پکنیا چار دا اپنی سمجھو الگوزہ جرا جاؤن دیا بانسری پیغمبر خدا نے کناہ چونگنیا رستہ چھر تار بات دور جا کے پچھا کہ عبداللہ ہونتے آواز نہیں آن فرمایا کوئی نہیں پھر کناہ چونگنیا یعنی خدا دے پیغمبر دے نزی گیڑا برائی ولنو کھن دا رستہ تبے حضرت ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ ماتا ہوندہ کہ جس طرح ہور لوگ منطر کر دے چار پھونک کر دے دام کرا لیا فرمایا دام کرا لیا موسیقی سنو اصاد اور تبلے سرنگیاں سن دے رو اب پہ چند چرز بکا تو ہی دنہ جا کے ڈب جاؤ قسم کھا کے منہ مسعود رہو دے کہ اس اللہ بھی قسم جتو سوا کوئی خدا نہیں اور لوگوں غنار موسیقی جڑی نیز ناہ دا جا دی اور جڑے سن دے ایتھے اپنے دل پیاتھ راکے قرآن سر تے رہتے قسم اٹھو جڑے سن دے کیلی اللہ رسول بھی محبت پیدا ہوں گی کنہ کا خوف خدا پیدا ہوں گا کیلہ فکر سب بدکاری دے سمجھ رسلے ہیں انہیں تو پناہ مونے اللہ تعالی تو انہیں تو فائد طلب کرنی چاہیے انہیں آخری بات ایتھے باتیں ہو گئی ہیں کہ یوم آزادی کے شکر ادا کر اللہ بہت ایتھے بارے کوئی زبان کھر لے جی زبان کھچ لو کہ حرامی کیا لو چھے انڈیا جا کے سونیاں گاندی کو بہ پاکستان نہیں چنگا لگتا چھے چھے ضرور ہے نای خبیصہ اس ملکوں سے صحیح مسجد بنونا ہے اسلامی حکومت بنونا ہے اور مسلمانوی نرا چندیاں لا گئے نا بہت ایتھے حرف اٹھا ہوئے کہ بندہ میں اپنا دین رات وقف کر دینا کہ اس ملک کے سلام آئے ورنہ سادھا رہنا حرام ہے قادی آزادی ارسی لئی کہ کافران تلالی اپنے نے دین دی مٹی بلید کر اور نال مکہ اور مدینہ دی محبت نا جہاں میں راحت جہاں ملی اے شیر دلتے میں لکھ لیا نا جہاں میں راحت جہاں ملی نا مطاہ امن و امام جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشتے حجاز میں مکہ مدینہ جنا نہیں سمجھے ہم دین ہم کون سمجھا کہ ساری عمر گزار دین دے رب نے ساری علیہ دی تو ہنو توفیق نہیں کہ بیت اللہ حاضری دے اور مسئل نبید آئی خدا دے بندے اوکی دا اسلام دے یہ پھر دے تو ہر لی حضرت عبداللہ بن عمر رزیدہ پڑھنا چاہیتا کہ ہر جنازے تین مری قسم کھا کے کہ کافر مر رہا تو ہر ہی قسم چھوٹھیں گی مسلمان ہو کے بے حج اور غیر زیار سے مدینہ تو مر کے اور ناڑے نیرا شریف دا تھوڑا دیا بیان ہویا کہ کوئی ہے نا جب چیزا ثبوت نہیں بےالکر جب کو بہتا کر کے ہوا ہے کہ جنازہ کامی ہے نا صرف جن مناؤ ہو اور اسلام تو انہیں کچھ نہیں چاہیتا نہ ہوا دا قانون نافذ کرنا نہ معاشرہ ٹھیک کرنا نہ آپ درست ہونا اے اب حلوہ پاک یا کعوہ سبحانہ اللہ دروشی پڑھو اسلام پڑھو اور جس خدا دے پیغمبر تے سلام پڑھ دی تو انہیں یاد نہیں توں بنا میں مصطفی خانم درود از خدال اکبار رہا ہوں دے تو انہیں رسول اللہ دے نا دروشی پڑھ دا سر تو پیرا تھا کہ جسم دے شرم نہ پانی پانی ہو جنلا تیرا حق بندہ تو دروشی پڑھ ہے سینہ تیرا بتانا پڑھ رہایا غیر اللہ دی پوزہ دین اسلام پہ خلاف ساری ہیں گلان سینہ دیش کے بتانا مانندے دیر نا رسول اللہ دا دروشی پڑھ نہیں شابہ شزور نو جنیج میں بلے بلے جمیسی اپنی بولیش بلے رسول اللہ شابہ شزورج شابہ شابہ لے حضور نے حضور نے فرمایا اللہ رسول جو زکاة علیہ وصول وصلح علیہ ونہوں نے شعباش دے حضور اس سے ویان دے اللہ من صلح علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ اس کا علیہ وآلہ شعباش دے ترحمد کر شعباش دے دین دی مٹھی پلیٹ کرنے شعباش دے دین تو دین دے دین دے گیا اگر اس گلوں سے کارنامہ سمجھنے بھی بات کی میرا دین حضور نے دیتا یارے دن دا جو دی قدر کرو پھر دروشی پڑی جانا سمجھے ایک منطر بن چکا لوگوں نے ایک جادو سمجھیا پہنی بڑی دروشیہ کامہ ہوں گے کمہ مگر پہیا دنیا دے لارچی کوئی نہیں سمجھا دے درسورتہ دی تحسین ہے ایک آفرین اور شعباش کے آنے کہ کوئی کائنا چوہ جانی جمعہ جمعہ اللہ درسورت تو کارنامہ کر کے بھائی مرکی اس دین دی خدر کرو دیوانے ہو جائے ان آخری بات جلی سمجھونے ہیں کچھ ساتھی آئے بھی بیت سے بھی سب ہی ضرورتی ہیں کہ اللہ نے کدھی کوئی کتاب آسمان تو ڈریکٹنی پی حالانکہ منوانزہ طریقہ آسان سی کافر یاں تسی بھی سوچو میں لکھے لکھائی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہوایی جاہ در یہ گرادندہ مورا خزادیاں لگی ہیں انہیں ساری دنیا مان لیں پھر ابھی طرف ایک کتاب آئی کیوں ایک باشر نے چوندہ رہا اینا جواب ہر پرویزی نے دینا ہر بلاغ القرآنی نے دینا کہ دیکھ کتاب ہی پچھونی سی چھپی چھپائی جڑی ہو تقسین کرتی ہیں اللہ نے کیوں ایک آدمی نے وسیلہ بنایا دنیا ہاں جی رجب سادہ علیہ اللہ کیا رہا ہے فرمیانی ایک چونیاں انہوں میں دوں اروی فرشتہ نہیں چونیاں کوئی ہور نہیں چونیاں کتاب ہی دے نہیں فرشتہ بھی دے سکتا ہے اللہ نے اچھا نہیں بشر اے دو باتوں دی حکمت سمجھ لوگے سنت دی حقیقت سمجھ جائے کوئی بھی سوال نہیں رہنا باقی کو رہا روے تو دا علاجی کوئی کہ کیوں اللہ نے ایک انسان نباستہ بنایا کہ میں کتاب بندے دیاتے کے جنی اور بشر دیاتے کے جنی کیونکہ صرف کتاب دینا مقصد نہیں نہ کتاب نہ مسئلہ حل ہوں دے کتاب دا جو چاہے کوئی مفہوم کری جو گا جینے ہو رہا ساری دنیا در دانوں سے شہران کوئی قرآن ہے کوئی آؤ تفسیر کری جان رہا کوئی آؤ کری وہ جاک بازی چاہے پھال بند ایک ایسا خواب ہو گا جو یہ تعبیر تھا پتہ ہی کوئی نہ رہا کچھ پر لینا پھو گا بے کتاب کی آنڈی اس تو فرمایا کہ استاد چاہیتانال انسٹیکٹر میرا دسے کے کتاب دا مفہوم آر اور نالعمل کر کے دخواہے تاکہ کوئی کہہ نہ سکے بے گللائی کرن سکھاڑی یا رہے کون کر سکنا اس تو میں فرشتانی پیجنا وہ بھی ایک تماشا ہی ہوگا بشر پیجنا تاکہ کیامت دینا رسولم بشرینہ منظرینہ لے اللہ حکونہ لناصل اللہ حجدہ تم بعد رسول رسولم دینا جان سباب میں کھڑا کر دیا بے دیت موانا آگ کامنی سے اے انسان نہیں کہتے شایوزہ غلبانی تھی کٹی حسینہ تھی ملا سی ذریقہ جب سامنے آئیے دنگل نہ پڑے آ ایڈا طاقتور لبی ایک چون بچ گیا تو کڑے موانا آنا میں باہت سکتا ایس تو بشر اور انسان دا ہونا ضروری ہے کہ اوزے ذریعے کتاب آوے دیتنا ایک کوئی تبزین کرے فضاحت یہ سیدبہ کی مطلب ہے اور نال عمل کر کے دکھاوے اور عمل کرنے نتیجے دے اندر پھر جڑی ہو دی جماعت تیار ہوئے گروہ میں نہ ہو دی زندگی محفوظ ہونے کی یہ جانے ہیں رسول اللہ جی حدیث آہ اے چار نکتے میں رکھو سنو کہ قرآن بلکہ ردی ہو جانا نعوذ باللہ اگر ہی رسول اللہ جی زندگی تو پہلا ثابت نہ کر پرویزی ارجی دے بنا گو قرآنی چاریس سال لنا وہ خواہ سکے کہ پیغمبر کس طرح رہا قرآن سچانی ہو سائی کتاب آن بات اللہ نے کیا بڑے بڑے لوگ زانی اور شرابی توبہ کر کے رسول اللہ پہلی زندگی بخاؤ پھر جو چاریس سال تکہی اس مندج کلی خوبی سی جس پاروں خدا نے مچنے اور قرآن نے خود آکھیا اے قرآن تاکے آنڈا ہے پرویزی و ظالموں نبی دی سنندہ پتا کرو ورنہ میں چھوٹا ہو جائے فقاد لبستو فیکم ورم من قبلی آف آلہ تاکھل میری عمر گزری ہے تو آڈے چاریس سال دی تو ہنو عقل ہی آدھی کہ میں کس سنندہ رہا ہے میرا کردار کیسی میں سچ بول دا رہا چھوٹ اور حضور علیہ السلام نے سارے تنہیں بیٹھے جی پہلے جڑا آواز پہاری سے چڑھے گیتا ہو گالی کی تیش کی تھی نہ قرآن نہ کچھ ہی فرمایا اور میں سو آڈے چمبر گزاری میں نو کیت پایا گالی کرو کی کردار رہا میرا سب بول لے کہ اس نے آج تک چھوٹھا نہیں دیکھیا تو سچا اور امین ہے فرمایا سچا امین مندج پھر میں بسنا جا دعویٰ بات کی تک میں خواہی طرف ہوں پہلا ایس تو جاؤ چاریس سال عمر کٹھے ہیں سارے پہ اگر قرآن بھائی دعویٰ کہ میں عمر گزاری تو عمر دکھے آنے سارے کو اسی بخوا نہیں سکتے قرآن کیلے مونا سچا ثابت کرنا سی آگے ایک آدمی واکتی گنڈا سی بما سی ماذا اللہ تو عائب ہو گیا ہوگا قرآن آنڈا نہیں میری پہلی زندگی دیکھو میں تاریس عمر رہی ہوگا پھر اللہ رب العالمین نے دعویٰ کیتا قرآن پاک اِنَّا کَلَا عَلَا خُلُقِ نَزِي کہ تیرا اخلاق بہت بلند ہے ایک تین دیگر اللہ دنیا چھو اخلاق بخوا رسول اللہ بی 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 بچانچ کے میں رہا ہے عدالتان فیصلے کے میں جن مسلمان بھی کہلے کہ پیغمبر اللہ خلق عظیم اُدھا ریکار کیتے پیغمبر خدا نے خلق عظیم دا مظاہرہ کڑا کیتا اس تو ظالموں سننے بے انکار کرے قرآن بھی جارتے کلالا رکھ دے قرآن ٹوٹھا آدھا ہے کہ خلق عظیم کی دے لکھائی جتوں پتا لگے کہ رسول اللہ دا خلق عظیم ہے سی اور پھر اللہ رب العالمین دسیا کہ رسول کریم علیہ السلام زکی لوگانوں پاک کر دیں اور قرآن نے دیگا جاتے پیش کی تا کہ اپنے گی تھی یہ کوہم بندے یہ شرابہ نہیں سی پین گئے یہ زانی نہیں سی ڈاکون نہیں سی پیغمبر خدا اگر برات ہو دے کوئی بیگے کیوں نیک ہو گئے یہ فرشن دولہ کیوں ہو گئے اے تو میں نا حدیث رسول اللہ محفوظ رہاں تو کجا رہا صحابہ کرام بھی صیرت محفوظ رہاں قرآن باتھ کالا قرآن سچا ہی نہیں صحابہ سندہ دیا سی اور نمونے نہیں لے وہ کھا سکتے وہ کتھے حضرت حضرت دیت مطابع بتائے بیمار سی اور نسخہ پر چاہے وہ تندرست ہو گئے بیمارہ نے شفائی وہ کھا نہیں سکتے کیلے مونہ قرآن وہ کھانگے کہ قرآن دا نبی لوگانوں پاک کر دا سی وہ پاک کتھے نمونہ دیو اے تو شکر کرو اے سان منہ امدہ علماء اے سان منہ اے آخری نبی ہے اگے میں کوئی فکر نہیں کیتی نبی ہوں دے ہی جاندے آج جانا سی اور اے دیو میں فکر نہ کرنا بیڑا گھر کھو دن کی تھولے بھو گا کتاب بھی آپ بھی محفوظ کیتی آپ بھی صحیرت محفوظ کیتی آپ بھی صحابہ دے کنی کتاب بہن جنیاں اسدل غابہ پردنے کنی علی صحابہ پردنے علی صحابہ پردنے صحابہ اکرام اے لوگ پہلا بیکھو کیسی حضور پاک بھی صحابہ کی بنے اس طرح ساری ہیاں گرنا کہ نبیوت تو پہلا جدا قرآن نے چیلنج کیتا کہ آپ دی زندگی بیکھو کیسی پاک صاحب وہ کتھے قرآن اندہ آپ دے اخلاق بلان سی وہ دا ثبوت پر سمجھے کہ حضور نے کتھے اپنا اخلاق بخایا کئی سال دی زندگی نبیوت تو بھاک کتھے کتھے لوگا نے بیکھیا کہ رسول کریم ذرا بھی آلا مقام تو نہیں ہوتے صحابہ دی زندگی ہیں چیت دنگی ہیں اور کئی مقام ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ہے میں بلاغ القرآنی پردان سارے میں کہتے ہیں شایط نفرد نہیں کرتا جنہیں نفرد کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں سب پڑھو کے دشمن کی کر رہا پھر تسیل مقابلہ کر سکتے ہیں قرآن مجید نے سورہ توبہ چاہتے ہیں اللہ سلا ساتھ اللہ دین خلیب اللہ نے انہوں نے تنہ دی توبہ بھی قبول کر لی جنہوں نے معاملہ پیننگ چھٹا گیا ایک کونسی چین بن دی کی قصورانے چیتا سی کیڑا خلیب ہویا سی کہ دے انہوں نے معاملہ رہاں دیو بات بکھا دیو کنی انگل بہ توبہ قبول ہوئی انہوں نے نال ہوتے نا بن دے کوش بھی نہیں پڑھے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن دی شراج دی پیغمبر خدا کر رہے انہوں نے کدر چھٹا اللہ پاک کہوں گے یقول علی صاحبی کہ پیغمبر اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی دے انہوں نے غار سی دیکھ کیرا ساتھی کیڑی غار سی کنی حضورت سے بیٹھے کیڑے قرآن تو ذکر جہاں کو کہ ابو بکر ہے کیڑے قرآن حدیث ہے نہیں جو رہے ایسے ظلم نہ کرو بالکل دین دی جڑ نہ وڑو ایسیاں گلان نہ کرو پھر ایک قرآن بھی نہ دے جائے اور سچی بات پوچھو میں اگر اچھے بیٹھا محمد نامی کوئی بندہ نہیں پیدا صل اللہ علیہ میں نے کون منا سکتا میں کہا ہے میں کہانی لوگوں نے منا ہی کوئی آدمی نہیں ہویا اور حقیقت جانو کہ عیسائی لوگوں نے باقیدہ کتاب پڑے لکھے ہیں کہ ابراہیم میں خیادی وجود کوئی ابراہیم پیدا نہیں ہویا مسیح جرائے میں فردی وجود یعنی انہیں بڑے پڑے لکھے سائیں گواندی گرل نہیں گرلی یہ بندے ہوئے ہی نہیں لوگ دا کی علاج کشوینی علاج علاج کیا بھی امت ساری مندی ہوں تواتر تو بڑھ کے قرآن دی کے لیے سنن میں اپنے باب نوکھوں نے حضور دل سوڑا کشوینی سننیا مشرق تو مغرب تک مسلمانوں نے کوئی جڑانا قرآن تواتر طبقات ہے چر دے لئے لئے کم جو ساری امت کو قرآن دیکھیں تو جیسے امت نے قرآن تباترنا پوچھایا اور سے نے سادت کے رسول اللہ جیسے پوچھای سادتہ کسور ہے دیسی چند شاکھان دنیا سے انہیں زور جاتا بہر مسلمانوں موقع مل گئی آرے دب جین تباترنا ہوں تواتر حلاتے ہوں کوئی آنڈا ہتھ ساد کے پڑو کوئی بان کے پڑو کوشینے تھے کوئی نافتے جیڑی پانچ پانچ وقت حضور نے مجمع زکار عباد کے اوہی نہیں توڑا اتفاق بڑا وڈا اتراز ہے اور اتراز ہونا پیدا کی تاجرے مناظرے کرنے اذا جواب ہوئی اسے جوڑا حافظ گوندری رحم طلال نے فرمایا کہ صرف باہرہ کے کہہ دے سب نمازہ حضور نے پڑی ہیں چوئی نماز بھی کسی نے کرونی کر دی اتواترنا سالت ہے حضور نے حد بھی چھڑ دیا اے بخاری صاحب جید لیکچر پڑھو اور طالبلم نوٹ کر کے لیں اے دو سالت جواب اگرد میں نوک درسو یہ نہیں تو اڑیاں بیکھ رہی ہیں کہ راوی کھڑے پکے نہیں ہونا اگرہی آرے تھے ہر دا پھر کا پناہنڈا پیغمبر خدا نے مجمع زکام کیتا فرق کی تھی ایک چیزہ نماز دے بنیاب بھی ادھا جنہاں فرض اور واجب کیا جنہاں کہنا تو بغیر نماز نہیں اور مشرق مجرد مسلمانہ جی نماز آنڈا ہے میں اے بخواہ جنہاں سارے ہیں دیکھ پئی اگرہ سنت آر مستاب کیا کم ہو جائے درہ نماز آلہ پنجندی ہے زینت پیدا نہ ہوئے درہ نماز خیری خیر مدین منادے اندر دنیا کٹھی ہوئی ہاتھ ہاتھ کے بننے آرے افریقہ سے مالکی بننے آرے تلوارہ نکلائیں وڈے ٹکے جانا اخری لوگاں نے آکھا عرول مراہ شایخ عبدالعزید ابن بادرحمت اللہ افاتھ ہوگا گئے انہاں جو پر اے مانسو توسی پہلا بننے آرے اس گھرنو سمجھو بننے آرے علماء اسلام کسے جنرزی کی فردن اسی جڑے بننے اسی بننے صرف اچھا کام ہے نمازتے سارے اے لے ماندے چھٹکے انہاں نکھنڈا کیتا دجھے پر سے دجھے انہوں سمجھا یار سادے تک جوری کارڈ پہنچانا وہ دجھے بننے ثبوت زیادہ وہ بننے لگ پہے ایک دجھے دیکھ گھر ملے روئے سینے آنا لیا اکل بھی گھل کریا فساد پایاں کوئی نہیں غیر مسلمان تماشا نہ بخاؤ اور امام محمد بن اسمہ ایمانی نمازتے سوئے اگر حرانی دی کیا لے ہے جیڑی اذان مناریاں سے ہندی پانی وقت اچھی حواز ہیں وہ دے اختلاف کوئی دوڑی پردہ کوئی کاری پردہ وہ مننوں گے نہ بھی سارے کم حضور نے اور صاحبہ نے کہے دین بچوں کتنا اس تو ایک اور جیڑا دین سینا ضروری وہ متواتر ہے وہ دیکھ کوئی شک نہیں حلال و حرام میں نمازنیاں رکھتا ہے دو خجر چار زور چار اثر تین مگر چار چلے دو سارے جاندے مسلمان شیعہ ہون آبادی یون تسی انہیں ہی منن گے ہر نماز دو دو سجدے ہوں گے اگر کوئی ہوگا نماز با بنیادی تانچہ تسی کنے بیٹھے ایسوے ہزار ہے کئی سو شکلان جودینیاں اکھاں جودینیاں رانگی سے مہر صاحبہ نفانق ہوں گے نماز ہونا تیر نماز خوندی ہے جتگوزہ اصلی تانچہ محفوظ ہے کبلا رو کھڑا ہوئے اللہ اکبر زبانوں کوئے حد بے شک نہ اٹھاوئے پہلے باری اٹھاوئے نماز درست ہے کئی باری مناظرائی پوچھ دیا بیجے کوئی نارہ فاجدان کرے انہوں نے ہمتھیاں ہی پوچھنا چاہییتا ہے ایمانوں نے نہیں فرم بھالے کی کہہ گا تجھ ساتھے باہر دو سجھوٹے پہلے نوہ انہوں نے کی کہا انہوں نے یہ ہی کیا پہ اٹھاوئے سنننجا ہے نہ اٹھاوئے کوئی کر اللہ اکبر مو کہنا فرض تکبیر تحریمہ فرض ہے ہاتھ اٹھونے سننے اور ہونے بھی ایک پورا سمجھوئے علاقہ مسکت اور رومان دیتے جی سٹیٹ خارجیاں دیئے وہ حاکم جڑے عبادی ہے قاضی عبادی ہے نمازہ اپنا ہوں دے پوری امت ہوں دے پیسے وہ پہلی وری ہاتھ نہیں اٹھونے ایک وری بھی نہیں اٹھونے آکے بھضو کر کے آکے صدی کھڑے ہوئے ہاتھ لڑک دے اللہ اکبر امت مندی کہ صرف ایک سنتی تھی نماز کہی کہ اللہ اکبر لازم ہے فرض قیام لازم ہے کھڑے ہو کے پڑھو بلا حضر بہت نہیں پر سکتے قرآن مجید سے سورہ فاتحہ رو دینار کچھ پڑھو اڑکو کرو شجے کھڑے ہو سجدہ کرو درمیان بیجو پھر سجدہ کرو دعاں سے پھر تشاد پڑھو آخر سے جا کے اسلام علیکم کو ایک کو یا دو کو کوئی کہنے اے ساری امتی نمازہ ایک کوئی ہے تواتر ہے نبی پاک تو کون لائے چاہے کھڑی سندہ ہے امتی نمازہ ساری امتی قول پرانے کہت تو بٹا کوئی ثبوت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ جنہیزہ وجودہ سی من نے تواتر کہ تردے نہیں ساری جنہیزہ بندے ہوئے ہیں ورنہ کوئی حرامتہ ذائنکار کر دے تو کوئی ابراہیم نہیں ہے کیوں کتابان رچوکیا کیوں کہ ہمیں تاریخی کاری کوش بھی نہیں رہ جانا پھر اگر تواتر ذائنکار ہو گیا تواتر بالکل سب تو زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ جیتے ساری دنیا دے لوگ متفک ہیں انہوں سے رہوانے کی تو رسول کریم علیہ السلام بنیادی نکتے برنہ کرلا کرلا ایک خطبہ چکھوڑا کہ قرآن نے جلا کیا کہ میں تورج عمر گزاری اور داری کارڈ پیش کروں قرآن نے مجبور کرلیے کہ پہلاندار ریکارڈ بھی ہونا چاہیے خدا نے اعلان کرایا کہ نبی را خلق عظیم سادکو ثبوت ہونا چاہیے دعویٰ نہیں سانو خونا چاہیے کہ رسول اللہ جنین جنرادی جنین گزردی کہ اخلاق آپ نے مظاہرہ کی صحابہ کرام بجرہ تذکیہ کی تا کہ وگڑے لوگا آپ نے درست کرتا وہ چاہیے اور قرآن مجید کئی ایسے مقامات جنہاں کہ حل نہیں کہ اللہ رب العالمین فہنزا ازا نود الاسطلاعات میں یوم جمعہ کے دند بازان دی جائے پوچھے کڑے وقت دان دن فجر زور بڑے دن جمعہ دن جمعہ جمعہ لوگوں پوچھنا پنا جمعہ جمعہ کن آد عزان اللہ عزان نود الاسطلاعات دجے دھانے ناد صلاح اللہ اللہ دی اللہ ہے نا جمعہ آواز دی آواز دستیا ہی نہیں کیونکہ دیں مسلمان یہ خود دستیا کرنا یہ چیز اللہ نے دستیا کریں اور مدینہ جھوڑی رسول اللہ نے عزان دستیا لوگ دیں تو قرآن پاک دیں مخاول لوگ کرنا کوئی اعتراض ہے شباب پوچھ رہے باقی کوئی نہیں کہیں کہ حدیث میں قرآن دیں سب جان دے دیکھ دجے تو سنی مغالطہ لگ گیا مغالطہ حال ہو جان دا جیر آوی نے گل کھولی ایک طریق خون دے اور جمع کری گئے میری گر ان سن کے بیانوی پسہ چال دیں کہ اس بندے کو آگ رہ گی ہے ایسا کہ حضرت ابو حضی رہی رہی نے ایک موقع سے بیانو فرمائے صحیح بخاری دن بات کہ تینا چیز ان حصص ہیں تینا چیز نئے س ایک قرآن اور اما حضی رہ رہ سن آیا کہ ابو رہ نے چیز آرمان اے یہودی ہیں حضور سنا رہ تینا سن آیا اے بجی کتاب آن پتا لگ اس تو بی جو تو انہوں کوئی نراز ہون تی لوگ پچھلے ہی حل کر گئے ساری مشکل سی سروی کر دی اتراز ہوتا لے لگ دی کہ فران اتراز حضی 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 کرو کلی کلی حل کرو مگر خدا دا نام انہوں برباد نہ کرو ورنہ قرآن مجید سچا ثابت نہیں کر سکتے حضور دی رکار کر دعوی کہ آپ دا خلق عظیم سی پیلا میں آپ دی پاکی ساڑے کچھو کچھو پھر انہوں خونا نہ ظلم زیادتی کرو قرآن چاہتا اگر خوف دا وقت ایک ٹولا پیچھے کھڑا ہو جائے ایک دشمن مقابل کھڑا رہے جب سجدے کر لیں تو چلے جان قرآن کچھ بھی نہیں دستا ایک رکعت پڑھ دو سجدے کر حضور پیلا دستا چلا گیا دجا آگیا انہوں نے ایک رکعت حضور پیچھے عرض کرتا رب نے لکھائی کتاب جہاز دے در یہ نہیں سجد سجد لوگ منوی نہیں دیکھ اسمانوں آئی فرمایا نئی انسان در یہ پیجنی بشر در پیجنی جو عمل کر تشریح کر سمجھ ورنہ قرآن تک کھیل بن جو جو مرضی کو کھس کے رہ جو تو اللہ تو دین بار اعتماد اللہ سرپ نہ چھٹو جڑے پچھے گزر چکے محدث امان فقی بڑے بڑے نیک رمت تکیش ہونا جانا دیتی حق تو نہیں اٹھے انہا تحقیق سب کچھ آگیا وہ نہیں پڑی تو پڑھے انشاءاللہ کوئی شکار اور صبح نہیں رہ جانا باقی حضایت اللہ انہوں پھر حضایت کوئی نہیں دیتا شوقی ہے میں گمرار رہنا ربے فکر وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی عبداللہ ورسول خاتم نبیین سیدنا ونبینا محمد روح علیہ صفح عدم پانی درہ دیلیں بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وصلام اللہ عباد اللہ ساری تیزہ جلی سامنے ہیں یہ نظر بارج کچھ کہا تو پہلا ایک اعلان توجہ طلب ہے کہ تقریبا سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا اب ایک شخص ایک بستی جو دو بچین اللہ باپ پایا اور انہیں آکھا مولانا میں جنہی داران صرف کام کردان انہوں دا بھی مکروض ہیں میرے پرلے شایخ خدا دی کوئی نہیں اے بچین دی شادی کہ میں آکھا یار تمہیں دا کوئی کار رب جدو منگنی ہو جنہ موقع آگیا مولانا میں اپنا کردی تسی جو کر سکتے آج دا جمہ رکھ سمجھو دو بچین بہت تھوڑا بھی کٹا جائے بہت کامی برابر اللہ توفیق دے کمی کوئی چھڑو آج بھی دے جاؤ دو 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 جو میں آج پیدا ہزار دے قریب دو بچین نائ برابر توفیق دے تسو آدمی تسی نامید نہیں کرنا بڑی آس ناغ مدت مرے دروازے تے بیٹھا دی رونے آکھ میں مہنگنی تے کرتی ہم میں توڑے سامنے آواز پوچھ آتی میرا توڑا ذمہ دو ساللہ دے بچین بچین بہت دے پوچھ آد میرے توڑی بھائی صاحب عمر تو آئے تو انہوں نے کچھ اشار بھی لکھے اللہ تعالی نے ذوق کچھ لکھ دے رہی دن واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہا تھا یہ فضل ہے تیرہ کہ مجھے تو نے بلائی واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہا تھا یہ فضل ہے تیرہ کہ مجھے تو نے بلائیا کہ اس طرح کے اشار پڑھ کر رو رہ بہت رہ کیون کر دی تو آم آدمی سمجھ نہیں سکتا بہل کھ چربی فارسی اردو کوئی پبندی نہیں جس طرح رکت اور سوز تاری ہوئے بندے رونا آوے یہ سمجھو اللہ تعالی نام ہے ہم سوز پہ کے بندے رونا آج اللہ سن آج رب نے دل سے خیال پیدا کی اللہ پیغمبر مکھی سر برابر اللہ پارو نکل گیا رب نے دو خرام کر مگر اللہ پارو نکل اللہ کو تعفیق مئیہ کرو اس طرح نصر نظم سب پڑھنے چاہی ماہ گست ما نم عفض قریف کی تحفہ اگے ہونے اعلان دے بمکام قرآن اکیڈمی بمکام قرآن اکیڈمی سعید کرونی فیصلہ بعد ایک روزہ تربیتی ورکشا پروگرام انشاءاللہ با تاریخ تیرہ آغس دو ہزار ساتھی سی بعد نماز مغرب آغاز تلاوت آغاز تلاوت قرآن حقیم درس قرآن بانوان بندہ مومن کا پشت پناہ کون مدرس سید کفیر عمد حاشنی سائے بعد از نماز اشاق خانہ مذاکرہ تعلق ماللہ کے ذرائع چودہ آغست دو ہزار ساتھی سی بعد از نماز فجر اصلاح نماز ترجمہ ترجمانی سات پچاس تلاوت قرآن حقیم آٹھ بجے تا ساڑھ نو آٹھ بجے تا ساڑھ نو بجے ابلیس کی مجل سے شورا نظم علامہ اقبال یہ نظم اقبال قوم کے نام ایک پیغام ہے اس کا مطالعہ مولانا محمد اس آقصہ فتاوہ آن لائن والے کرائیں گے چودہ آگست صبح آٹھ بجے تا ساڑھ نو بجے تک پنجاب بان تلا سوال و جواب دس بجے تا ساڑھ دس بجے وقت آئے ساڑھ دس بجے تا ساڑھ گیارہ تا گوتی نظام میں بندہ محمد کا کردار ڈاکٹر عبد اسمی صاحب صدر عنہ قرآن فیصلہ باد ساڑھ گیارہ تا ایک بجے شعور حیات مشکلات راہ آپس کی باطن محمد صدیقی ناظم دعوت تنظیم اسلامی غربی پنجاب زیر انتظام تنظیم اسلامی فیصلہ بعد اے تنظیم اسلامی طرف ہو رہا سارا پروگرام دو دن تھا نے سنا تھا کہ 14 آغست نون ساڑھے آٹھ تو ساڑھے نوم تک میرا بیان بلیس کی مجل سے شورہ پنجاب بیج ہونا ریکارڈ بھی ہونا اور باعث و جواب یہ اللہ تعالی تنظیم وڑے اور باقی تنظیم دین لاک کام کرنی ہونا جی مجل فرمائے اپنی اپنی جہا سب لوگ انہوں اس بار کوش ہونا چاہی کہ اللہ دے رسول دن سار کو آمان چاہی اے غریب اور بے سنی ہونا چاہی تکیہ نہ کھان دا میرے پینڈ پیر صاحب ہو گئے پیر نیک نمازی سی آزمان سپکڑ آواز بڑی کھون ہند چوکی دار گڑیاں چران کر کمار پیر آئے پیر سارا کٹھا آواز کنج بہت سونا حلی نمازی سی نیک شیر ہند جی دین نبی دعوان غریبان در در تک کھاوے دین نبی دعوان غریبان در در تک کھاوے کتھوں لباؤ مر بہادر جڑا باؤ پھڑ بٹھلا بے کس ہو چکا ساتھ اپنے کران غریب ہو چکا بچے بچیاں دین تو باغی ہو گئے مگر سارے لوگ اپنے چکڑیان منادر پہ کوئی نہیں سوچ دا کہ دین دی احمیت لی کو اٹھو خور کر اللہ تو کی رہن جد اللہ رسول جد اطلاع مر دی کہ اللہ پیغمبر پیغمبر دین 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 درو شریف پر دین 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 اپنے کرام بھال دین دین مضروم آوے بھائو یار کھنٹہ زیر کھنٹہ کٹھے ہو گئے کوئی خور دین دین سون لو کہ انہوں مقدم جانے کرو اللہ مسل اللہ سیدنا ونبی محمد ہاں دوسرا اعلان بھی شریف صاحب نے یاد کرایا پروگرام میں بہت آگیا چودہ اگست ایک بارہ اگست دار ارکم سخاب پروفیسر کاسمی صاحب اٹھے ہن 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 دوسرا اٹھے دار ارکم بارہ تو ایک بجے اٹھے بیان میرا ہماری عبادات ہماری عبادات انشاءاللہ بیان ہو گا ریکار ہو جو مر سون نا ہند نا فیدا ہو گا ہمار عبادات کہ اللہ نے عبادت کی ہے اور کس طرح ہوں گے چاہیے اللہ موقع دے تو ٹھیک پہنچ جتنا بھی کرون آد مقدر پہ وہ کم ہے کہ سرکار نے اپنا مجھے مہمان بنایا اللہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ ایسا نصیب کرے ذل حجہ محرم ذکادہ میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے بس وہ فضیلت اینا تو کوئی حدیث حدیث حج پر جانے والوں کے لئے ایک لاکھ داس ہزار مکہ کی رائش کے علاوہ سب سوریات ایک لاکھ پچاس ہزار مکہ کی رائش کے ساتھ سوریات رابطہ کے لئے شریف سا اعلان ہویا کیونکہ خرچہ بہت بڑھ گیا اگر وہ اپنی ساتھی ہے انہوں نے کیا اگر مکہ بھی رائش اپنی رکھنا چاہتے ایک لاکھ داس ہزار تھی انشاءاللہ سب سورطہ ملنی اور اگر اس نار ہے شریف ایک لاکھ پجا ہزار ایش شریف صاحب نار اس بارے جنہ رابطہ قیام کر سکتے ادا نصیب کرے درخواست نہ ہو رہی ہیں اللہ لے جائے سب وقت کوئی پتہ نہیں جل دی کرنی چاہی دیا اس تو محروم نہ کوئی آدمی رہ دے اللہ مسلح محمد النبی وعلى آلہ وزر بیت وصحاب وبارک السلام اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخذر الكفرت والمشرقین ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائی ذالقرب وینہان الفحشائ والمنکر والبغی یائز کم الحمد اللہ